سوری یار مجھے تمہیں اس طرح نہیں بلانا چاہیے تھا مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں ارہم کے دوست حمدان نے آج اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے بلایا تھا وہ چند دن پہلے ہی دبائی سے پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آیا ارہم اور وہ یونیورسٹی فیلوز تھے ایک دوسرے کو انکار کرنا ان کی کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا یار خیر ہے تمہارے بہانے کم از کم میں گھر سے تو نکلا ورنہ میں تو گھر بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گیا تھا ارہم کی اب طبیعت کافی بہتری کی طرف بڑھ رہی تھی اور یہ سب اس کی اپنی حمد کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ اتنی جلدی ریکاور کرنا آسان نہ تھا لیکن یار میں خود ہی آ جاتا اصل میں تمہیں پتا ہے نا یہ ہمارا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے اس لئے سوچا اب یہی ملتے ہیں تب ہی تو میں انکار نہیں کر سکا اچھا یہ بتاؤ بھا بھی کیسی ہیں اور میرا بھتیجہ ارہم نے بات کا رخ بدلا تھا آج وہ کئی دن بعد خود کو فریش محسوس کر رہا تھا یا شاید دوست کو دیکھ کر انسان اپنی آدھی ٹینشن بھول جاتا ہے انم بھی ٹھیک ہے اور ہاشر بھی ہم بس ہاشر کی طبیعت کی وجہ سے نور کی شادی میں نہیں آئے لیکن تمہاری شادی میں پکا آنگا اس کی بات پر ارہم بمشکل مسکر آیا ویسے ارہم تم شادی کپ کروا رہے ہو اب تو میرا بیٹا بھی خیر سے تین سال کا ہو گیا ہے ہم دان کافی کا کپ اپنے قریب کرتے ہوئے بولا جو کچھ دیر پہلے ہی ویٹر ان کے قریب رکھ کر گیا تھا میری شادی ہو چکی ہے ارہم کافی کا کپ ہونٹوں سے ہٹاتے پرسکون انداز میں بولا اور ہم دان کو تو اس کی بات پر سانپ سون گیا یہ کیا کہہ رہے ہو کب ہوئی تمہاری شادی اور مجھے بتایا بھی نہیں اور ریجہ نے اتنی آسانی سے خاموشی سے شادی کیسے کر لی ہم دان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیئے ریجہ سے بھی اس کی کافی دوستی تھی اور وہ اس کی طبیعت کو اچھے سے جامتا بھی تھا ارہم کے ساتھ منگنی اس نے دھوم دھام سے کی تھی اور اب شادی اتنی سادگی سے اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میری شادی ریجہ سے نہیں ہوئی ارہم ٹیبل پر اپنے فون پر نظریں جمع کر بولا اور اب کی بار ہم دان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا ارہم تم ٹھیک تو ہو نا کہیں تمہیں گولی کندے کی وجہ اس سر کے آس پاس تو نہیں لگی کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو ریجہ سے تمہاری منگنی ہوئی تھی تو شادی بھی اسی سے ہوئی ہوگی نا اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ارہم نے اس کی بات کٹی میری شادی اببو کے دوست کی بیٹی سے ہوئی ہے وہ بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے اسے شادی کرنا پڑی ارہم سنجید کی سے بولا کیا میں ان حالات کی وجہ جان سکتا ہوں حمدان اس کی طرف گوھر سے دیکھتے بولا اب وہ میری عزت ہے حمدان میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا چاہ کر بھی وہ مناحل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا اپنے سب سے اچھے دوست کو بھی نہیں میں سمجھ گیا ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا بتا دو کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو حمدان نے پوچھا نہیں تو پھر لیکن کیا وہ اچھی نہیں ہے اچھی ہے پر مجھے نہیں لگتی ارہم اب اس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بولا تھا جھوٹ بول رہے ہو حمدان اس کے چیرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا اس کی بات پر ارہم چونکا تمہیں کس نے کہا ارہم نے اس کی بات پر الٹا سوال کیا تمہاری آنکھوں نے کیا بات ہے ارہم کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے تمہیں تھوڑی دیر تک ارہم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا پھر سنبھلتے ہوئے بولا حمدان میں بہت بری طرح پھس چکا ہوں یار میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا شاید اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنی میں اس کو سزا دے چکا ہوں لیکن جب سے میں بیمار ہوا ہوں اس نے میرا بہت خیال رکھا اس نے کبھی بھی نہیں جتایا کہ میرے اتنے بڑے سلوک کرنے کے باوجود وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے میرے اندر ایک عجیب سی شرمندگی پیدا ہو چکی ہے تو اب کیا چاہتے ہو تم حمدان نے اسے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اسے سزا کیوں دے رہا ہے پتا نہیں لیکن میں اسے تلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں ارہم ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے بولا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ارہم بغیر کسی وجہ کے اس کو تلاق کیوں دے رہے ہو اب کی بار حمدان کو اس کے رویے پر غصہ آیا کیونکہ رجا ایسا چاہتی ہے واہ کیا بات ہے تم نے شادی اس سے پوچھ کر کی تھی نہیں تو پھر تلاق اس کے کہنے پر کیوں دے رہے ہو پہلی بات تم نے رجا کے ساتھ غلط کیا وہ تم سے محبت کرتی تھی اور تم نے اس کی وجہے کسی اور سے شادی کر لی بقول تمہارے کوئی مجبوری تھی لیکن اب تم اس لڑکی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ارہم نے بات کٹی مناحل نام ہے اس کا ہاں مناحل اب تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو رجا تمہاری منگیتر تھی لیکن مناحل اب تمہاری بیوی ہے یار اس کے ساتھ ایسا مت کرو ہمارے معاشرے میں تلاق یافتہ لڑکی سے کون شادی کرتا ہے اور کیا تمہاری غرط گوارہ کرے گی کہ تمہاری بیوی کسی اور کی بیوی بنے حمدان کی بات پر ارہم نے نفی میں سر ہیلایا تو بس یار بھول جاؤ رجا کو اب آگے کا سوچو اپنا اس کی زندگی مت برباد کرو اور ویسے بھی کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے کسی معصوم کی خاص طور پر حمدان کے الفاظ میں التجاہ تھی لیکن رجا ارہم بیبسی سے بولا اس کو سمجھاؤ قسمت میں یہی لکھا تھا اور انسان قسمت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا نہیں بدل سکتا اسے یہ اللہ کا کام ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ورنہ تم نے کبھی رجا کے علاوہ کسی اور کا ہونے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا نہیں سوچا تھا نا نہیں بلکل بھی نہیں لیکن میں رجا کی نظر میں بے وفا یا دھوکے باز نہیں بن سکتا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ارہم دکھ سے بولا تو پھر اس سے بھی شادی کر لو لیکن مناحل کو طلاق مت دو اور اگر رجا اس کو طلاق دلوانے کے بعد شادی کا کہہ رہی ہے تو پھر رجا کو چھوڑ دینا لیکن مناحل کو نہیں حمدان اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا ابھی وہ اٹھ لی گئی ہے اپنی بہن کے پاس تین ماہ بعد واپس آئے گی دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے جو بھی ہو مناحل بھابی کو مت چھوڑنا میں اور تمہاری بھابی ایک دو دن تک ملنے آئیں گے ان سے اس بار حمدان اپنے چہرے پر مسکراہت سجا کر بولا ہم اور ارہم اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہہ پایا ارہم ٹی وی لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر مناحل پر پڑی جو صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی شاید کسی گہری سوچ میں تھی کہ اسے ارہم کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا ارہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ارہم کو ایک دم اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر وہ چونکی اور فوراں اٹھ کڑی ہوئی اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر ارہم کو حیرت ہوئی کیا ہوا کھڑی کیوں ہو گئی ہو ارہم نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا وہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے برابر میں بیٹھنا مناحل نے بات ادھوری چھوڑ دی ارہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کے لئے صرف اور صرف خوف تھا شاید وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی اسے لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا ارہم نے اس کے ساتھ کیا بھی تو بہت کچھ تھا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے مارنا پیٹنا اس کے لئے عام بات تھی ادھر بیٹھو میرے پاس ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے اپنے قریب بٹھایا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مناحل کو اپنے قریب بٹھانا اچھا لگا تھا شاید یہ حمدان کی باتوں کا اثر تھا جو اس وقت مناحل اسے اچھی لگ رہی تھی مناحل تو بس کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پاس بیٹھ گئی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ارہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا نہیں مناحل کی آواز کانپ رہی تھی اچھا تو پھر یہ آواز کیوں کانپ رہی ہے اور ماتے پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے ارہم رومال سے اس کی پیشانی کو صاف کرتے بولا جس پر مناحل رو دی ارہم آج پہلی بار اس کے رونے سے گھبرایا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے لگا لیا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے کہ کہیں آپ پھر میری کسی غلطی کی وجہ سے ڈانٹ نانا شروع کر دیں روتے ہوئے مناحل یہ بھی بھول گئی کہ وہ اس وقت اس کے کتنے قریب ہے ارہم نے اسے خود سے دور کیا اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو امگلیوں کی پوروں سے صاف کیا کچھ نہیں کہتا بہت کہہ لیا اب تمہاری سزا خاتم ہو جانی چاہیے نا اب کی بار ارہم نے اسے محبت سے پوچھا جس پر مناحل فوراں اس کے پیروں میں بیٹھ گئے مجھے معاف کر دیں ارہم میں بہت بری ہوں میں آپ کے قابل نہیں تھی میں نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا اور میری وجہ سے آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا پلیز مجھے معاف کر دیں مناحل اس کے قدموں میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی اب اٹھو کیا کر رہی ہو ارہم نے فوراں اسے کندوں سے پکر کر واپس اپنے پاس پٹھایا تم نے غلطی کی تھی اور میں نے شاید تمہیں اس کی بہت سزا بھی دے دی پر اب اور نہیں مناحل میری جگہ شاید کوئی اور مرد بھی ہوتا تو یہی کرتا میں دل کا برا نہیں ہوں لیکن ہر مرد کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیوی کے دل میں صرف میں ہوں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو تم خود سوچو کیا تم کبھی ایسے مرد کو پسند کروگی جو کسی اور لڑکی کو رات کے اندھیروں میں لے کر بھاگ رہا ہو ارہم اب اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا مناحل نے اس کی بات پر نفی میں سر ہی لیا تو پھر میں تو ایک مرد ہوں اور مرد میں عورت جتنا حوصلہ نہیں ہوتا آپ مجھے معاف کر دیں مجھے اب واقعی یقین ہو گیا ہے کہ بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی کسی کو بھی کسی بھی لڑکی کو یہ قدم کبھی نہیں اٹھانا چاہیے مناحل کی آواز بمشکل نکل رہی تھی تم جس کے ساتھ بھاگی تھی نا اسے پکڑنا میرے لئے کوئی مشکل نہیں تھا بہت بار سوچا بھی کہ اسے پکڑوں لیکن کیوں پکڑوں یہ سمجھ نہیں آیا تھا اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مرد تھا کیا اسے نہیں پتا تھا کہ ایسے کسی انجان کے لئے گھر سے نہیں بھاگتے تو میں اس کی بات کا کیا جواب دوں گا ان چیزوں میں صرف اور صرف عورت کی غلطی ہوتی ہے مناحل میرے پاس دن میں ایسے کئی کیسز آتے ہیں جن میں بہت سی لڑکیوں کا ریپ ہوا ہوتا ہے وہ بھی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اور پھر وہ گھر جانے کی بجائے خودکشی کر لیتی ہیں جیسے تم کرنے والی تھی اور پھر ساری زندگی اس لڑکی کے ماں باپ لوگوں سے مو چھپاتے پرتے ہیں ارحم اس سے نظریں چرا کر بول رہا تھا حمدان سے ملنے کے بعد راستے میں ارحم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پچھلی کوئی بھی بات نہیں دور آئے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ بھول گیا مناحل کے آنسوس کے رکسار بھی گو رہے تھے اس کے سب الفاظ اب خاتم ہو گئے تھے ارحم کو کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوری کچھ زیادہ بول گیا ارحم اپنا رمال اس کے قریب کرتے سنجید کی سے بولا نہیں آپ نے تو حقیقت بتائی ہے ہاں کیونکہ ان حقیقتوں سے میرا روز سامنا ہوتا ہے بولتے ہوئے اس کی نظر سامنے پڑے ٹیبل پر چائے کے کپ پڑ گئی جس میں آدھا کپ چائے ابھی بھی موجود تھی جسے دیکھ کر ارحم مسکرہ دیا شاید اس کے آنے سے پہلے چائے پیتے پیتے وہ اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی اور دوبارہ چائے پینا بھول گئی تھی چائے تھنڈی ہو گئی ہے اور تم نے پی نہیں کہتے ہوئے چائے کا کپ اس نے اٹھا لیا میں بھول گئی تھی مناحل اپنے آنکھیں رگڑتے بولی اس سے پہلے وہ اپنے ہونٹوں کو چائے کا کپ لگا تھا مناحل نے اس کا ہاتھ پکڑا یہ میری جھوٹی ہے ارحم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کے الفاظ پر مناحل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا آپ کو پولیس سٹیشن میں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے آج ایک ماہ بعد ارحم واپس اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا اور آج فرس ڈے ارحم کو ڈیوٹی پر دیکھ کر سب بہت خوش تھے آج میٹنگ روم میں سب ارحم کے اردگرد موجود تھے اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے تھانکس میں بھی آج بہت خوش ہوں گھر رہتے رہتے میں بھی تھک گیا تھا اگر میں کچھ دن اور اپنی ڈیوٹی پر واپس نہ آتا تو شاید پھر سے بیمار پڑ جاتا سر آپ پر حملہ جس نے کروایا تھا وہ اجمل خان کے بندے نہیں تھے راہیل نے آگاہ کیا تو پھر کس نے کروایا ارحم کو حیران کی ہوئی تھی کیونکہ اسے تو اس وقت یہی لگا تھا کہ وہ بندے اسی کے بھیجے ہوئے ہیں سر وہ ہوتل کے مالکان نے کروایا تھا ہوتل کے مالکان میں سمجھا نہیں سر دو تین ماہ پہلے ہم نے جس ہوتل پر ریڈ ڈالی تھی ان کے مالکان نے آپ پر حملہ کروایا تو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے بلکل سر سر ان لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے کس قدر بے ہیائی پھیل گئی ہے ہمارے ملک میں ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے تو الٹا اس انسان کی جان لینے کے پیچھے پر جاتے ہیں اب کی بار شہباز نے کہا صحیح کہہ رہے ہو شہباز اور پھر بھی ہم پولیس والوں کو ہی برا کہا جاتا ہے لیکن میں ایسے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو غلط کام کی طرف راگب کر رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں سب اہلکاروں نے یک زبان ہو کر کہا اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اس کام میں آمین کہتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے یہاں کیوں کھڑے ہیں اندر چلے نا پلیس فرہد بیگم نے ان کے کان کے قریب کہا بہت منت سماجت کے بعد فرہد بیگم نے انہیں رازی کر ہی لیا تھا اب وہ اور ہم کے گھر کے باہر کھڑے تھے لیکن جہانگیر صاحب اندر جانے کے لئے قدم نہیں بڑھا رہے تھے میرا دل نہیں مان رہا فرہد جہانگیر صاحب دکھ سے بولے آپ کا دل ہی تو آپ کو یہاں لے کر آیا ہے اس لئے اللہ کا نام لیں اور اندر چلیں جہانگیر صاحب نے ایک نظر فرہد کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ گئے فرہد بیگم بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیں کچھ دیر بعد وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں کھڑے تھے جہاں مکمل خاموشی تھی مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے جہانگیر صاحب ٹی وی لاؤنج کا جائزہ لیتے بولے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دانیال صاحب ان کے قریب آ کر بولے گھر میں سب ہی موجود ہیں تم غور سے تو دیکھو کہتے ہوئے وہ ان کے گلے لگے دانیال صاحب ابھی ابھی آفیس سے واپس آئے تھے انہوں نے جہانگیر اور فرہد بیگم کو اندر آتے دیکھ لیا تھا کیسے ہو دانیال بلکل ٹھیک تم سناو دانیال صاحب ان سے دور ہوتے بولے میں بھی ٹھیک ہوں اور بھابی آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں بھائی صاحب جواب دانیال صاحب کو وہ دے رہی تھی لیکن نظریں ان کی مناہل کو ڈھون رہی تھی چلیں چل کر بیٹھتے ہیں ان کی بات پر دونوں نے سر اسبات میں ہلایا مناہل بیٹا دیکھو کون آیا ہے باہر آؤ دانیال صاحب نے مناہل کو آواز دی مناہل کو بلانے پر جہانگیر صاحب کی رگیں تن گئی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں کچھ دیر بعد مناہل اپنے دھیان میں ان کے پاس آئی لیکن سامنے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس کا رنگ کھل اٹھا فوراں فرہد بیگم کی طرف لکھی انہوں نے بھی محبت سے اسے اپنے حسار ملیا ارہم کا رویہ اب اس سے کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا اس لیے اس کے چہرے پر رونک واپس آ گئی تھی جسے فرہد بیگم نے بھی محسوس کیا ان سے ملنے کے بعد اب اس کی نظر جہانگیر صاحب پر تھی جو شاید اسے مکمل نظر انداز کیے بیٹھے تھے اپنے بابا سے بھی ملو فرہد بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی مناہل دو قدم چل کر ان کے قریب آئی آج کئی ماہ بعد وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی وہ جو اسے دیکھ کر جیتے تھے آج اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے بابا مناہل نے اپنی لڑکھڑاتی آواز سے جہانگیر صاحب کو پکارا انہوں نے اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہیں دیا مناہل گھٹنوں کے بل ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں بھرائی کیسے ہیں آپ دانیال اور فرہد بس خاموشی سے بیٹھے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے جس کی تم جیسی بیٹی ہو وہ باپ کیسا ہو سکتا ہے مناہل ان کا لہجہ برف کی طرح تھا ان کی بات پر مناہل نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا معاف نہیں کر سکتے اپنی بیٹی کو بابا جو گناہ تم نے کیا کیا اس کی معافی بنتی ہے انہوں نے اس کے سوال پر الٹا سوال کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دانیال صاحب فوراں بولے میری بیٹی کو معاف کر دے یار اس نے اپنے کیے کہ بہت سزا کاٹ لی ہے آج سینے سے لگا لے اسے دانیال صاحب کے لہجے میں التجاہ تھی ان کی بات پر جہانگیر صاحب نے مناہل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑے ہوئے کیا تمہیں ارحم نے معاف کر دیا ہے کیا اس نے تمہیں بیوی کے روپ میں قبول کر لیا ان کے لہجے میں ابھی بھی سکتی تھی ان کے سوال پر مناہل نے سر جھکا لیا کیونکہ ابھی تو وہ خود ان سوالوں کے جواب نہیں جانتی تھی بے شک ارحم اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ ارحم نے اسے معاف کر دیا ہے یا نہیں یا اس نے اسے بیوی کے روپ میں قبول کر لیا ہے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے ان کے کانوں سے ارحم کی آواز ٹکرائی میں نے معاف کر دیا ہے اسے اور میں بیوی کے روپ میں بھی مناہل کو قبول کر چکا ہوں کہتے ہوئے وہ ان کے قریب آیا اب آپ بھی اسے معاف کر دیں اور سب کچھ بھول کر اسے گلے لگا لیں ارحم کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے اور اس کے الفاظ نے جیسے مناہل کے زخمے دل پر مرحم نہ رکھا اگر ارحم نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو پھر میں بھی تمہیں آج معاف کرتا ہوں بولتے ہوئے اسے گلے لگا لیا انہوں نے آج کتنے ماہ بعد انہوں نے مناہل کو اپنے سینے سے لگایا آج ان کے تڑپتے دل کو قرار آیا تھا مناہل بھی ان کے گلے لگتے ہی زارو قطار رو دی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر فرحد بیگم کی آنکھیں بھی بھر آئیں اب مجھ سے نہیں ملیں گے ارحم محبت بھرے انداز میں بولا ارحم کے سوال پر جہانگیر صاحب نے مناہل کو کچھ سے دور کیا اور خود چل کر ارحم کے قریب آئے میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا ارحم اس دن جو تم نے میری بات کی لاج رکھی اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میری بات بھی سننا پسند نہ کرتا جہانگیر صاحب دکھ سے بولے جو کچھ بھی ہوا وہ میری قسمت میں لکھا تھا اور میں قسمت کا لکھا مان چکا ہوں آپ بھی سب بھول جائیں بولتے ہوئے ارحم ان سے گلے ملا مناہل کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل نے کہا کہ آج اس کے رب نے بھی اسے یقیناً معاف کر دیا ہوگا مناہل ارحم نے اسے آواز دی اس کی آواز پر وہ چونکی جی اس نے عدب سے جواب دیا جاؤ رات کے کھانے کا انتظام کروا آج رات سب مل کر کھانا کھائیں گے میں آہد اور نور کو بھی فون کرتا ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اپنی بات مکمل کرتے ہی ارحم اور جہانگیر ایک صوفے پر بیٹھ کے مناہل بھی خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں کنزا نے نور سے پوچھا جو اس کے سامنے بیٹھی تھی جی آپی لگ گیا سب ہی بہت اچھے ہیں نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دل کیوں نہیں لگتا ماشاءاللہ یہ خود بھی تو بہت اچھی ہے گھل مل کر رہنے والی نور کے برابر بیٹھی سلمہ بیگم نے محبت سے کہا ویسے نور اب تم ہمیں خوشکبری کب سنا رہی ہو شادی کو تو دو ماہ ہونے والے ہیں ہم بھی جلدی سے اپنے بھائی کی اولاد کو گود میں اٹھائیں نا اس کے سوال پر نور کے ہونٹوں سے مسکراہت غائب ہوئی اسے کنزا سے اس سوال کی امید نہیں تھی کیسی باتیں کرتی ہو کنزا ابھی شادی کو بمشکل دو ماہ گزرے ہیں اور تمہیں خوشکبری کی پڑ گئی سلمہ کو کنزا کا نور سے اس طرح سوال پوچھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور انہیں نور کے چہرے سے بھی لگا جیسے وہ اس کی بات پر اداس سے ہو گئی ماما آپ سمجھ نہیں رہی جتنی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے ورنہ آگے جا کر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کنزا بظاہر سنجید کی سے بول رہی تھی نور تم جاؤ اور سب کے لئے چائے کا کہو سلمہ بیگم نور کی طرف دیکھتے بولیں جو کنزا کی بات پر سر جھکا کر بیٹھی تھی ان کی آواز پر وہ چونکی اور سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے چلی گئی نور کے جاتے ہی سلمہ بیگم کنزا کی طرف متوجہ ہوئیں یہ کیا بول رہی تھی تم کنزا اس طرح کی فضول باتیں جاہل لوگ کرتے ہیں تم سے مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی یہ اولاد ہو جانا کیا اس کے اختیار میں ہے ماما میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ مجھ پر غصہ کر رہی ہیں کنزا مو بنا کر بولی کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کیا ضرورت تھی نور سے اس قسم کے سوال کرنے کی اسے کتنا برا لگا ہوگا ماما آپ ہماری ماں ہیں یا اس کی کنزا چیکھنے والے انداز میں بولی آواز نیچی کرو مت بھولو کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو اور رہی بات نور کی تو ہاں اب وہ مجھے بہت پیاری ہے میں اسے اپنی بیٹی ہی بنا کر لائی ہوں تم دونوں بہنوں کی طرح مجھے وہ اب اتنی ہی پیاری ہے جتنی تم ہو اور تم یہ بات کیسے بھول گئی جب تمہیں اللہ نے پورے دو سال تک اولاد نہیں دی تھی تو یاد ہے لوگوں کی باتیں سن سن کر کیسے روتی تھی اور آج انہی لوگوں کی طرح تم نور سے بات کر رہی ہو سلمہ بیگم ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی ان کی بات پر تو جیسے کنزہ کو آگ لگ گئی اور غصہ ہو کر اٹھ کڑی ہوئی اب میں اس گھر میں آؤں گی ہی نہیں سونا تھا شادی کے بعد بھائی بدلتے ہیں پر یہاں تو بہو کے آنے پر ہماری ماں ہی بدل گئے پتہ نہیں آتے ہی اس نے آپ کو کیا گھول کر پلا دیا ہے ماما دیکھنا جب آپ کو اپنے تیور دکھائے گی نا وہ تب آپ میرے ہی پاس آئیں گی وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئے اور اس کے جاتے ہی سلمہ بیگم نے سر پکڑ لیا ارہم آپ کو کچھ چاہیے مناہل نے اس کے قریب آ کر پوچھا جو کچھ دیر پہلے ہی پولیس سٹیشن سے آیا تھا ارہم اور مناہل کا رشتہ کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا ارہم اب اپنا ہر کام مناہل سے ہی کہتا اور مناہل کے دل سے اس کا خوف بھی نکلنے لگا تھا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ارہم فون سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا مناہل بات سنو جی مناہل اس کی طرف مری ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو مناہل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی جی کہیے کل میرا دوست حمدان آ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تم سے ملنے مجھ سے ملنے ہاں تم سے ملنے اب تم میری بیوی ہو تو ظاہر سی بات ہے تم سے ہی ملنے آئیں گے نا مجھ سے تو وہ کئی بار مل چکے ارہم کے اس طرح میری بیوی کہنے پر مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج ارہم نے اسے میری بیوی کہا تھا کل اچھے سے تیار ہو جانا میں چاہتا ہوں کہ تم بھابی سے اچھے سے ملو اور ایک آخری بات جو تمہیں اب ساری زندگی یاد رکھنی ہے ہماری شادی کی حقیقت تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤگی چاہے جو بھی ہو جائے ارہم نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی ارہم دوبارہ بولا کل میں تمہارے لئے ڈریس لے آؤں گا تم وہی پہنو گی اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں گا کیونکہ انہوں نے کل رات کو آنا ہے ارہم نے آگاہ کیا نہیں آپ خود ہی لے آئیے گا مجھے آپ کی پسند اچھی لگتی ہے مناہل کو اس کا ریڈ کلر کا لیا اڈریس بہت پسند آیا تھا اور ویسے بھی اس کی خواہش ہونے جا رہی تھی کہ ارہم اس کے لئے کچھ پسند کر کے لائے گا چلو یہ تو بات اچھی ہو گئی اگر اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دینا وہ بھی لے آؤں گا ارہم کا انداز اس وقت بالکل دوست آنا تھا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تھانکس نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل کے ہونٹوں پر مسکراہت رنگنے لگی اتنی بری نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھتا تھا اسے مسکراتا دیکھ کر بے ساکتا ارہم کے موں سے نکلا ارہم کی بات پر مناہل کی مسکراہت سمٹ گئی اور بنا کچھ کہے وہ کھڑی ہوئی اپنے ہاتھ کی بنی چائے پلا دو پلیز ارہم اس کو دیکھ کر بولا تو مناہل اس بات میں سر ہی لاتی کمرے سے باہر چلی گئی مناہل ارہم کے لئے چائے بنا کر کمرے میں لے جا رہی تھی کہ اسے لینڈ لائن کی بیل سنائی دی اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے گیارہ بج رہے تھے اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے مناہل نے دل میں سوچا بی بی جی رانی اس کے قریب آ کر بولی رانی کے آواز پر مناہل کے چلتے قدم تھمیں جی وہ جی فون بج رہا ہے دیکھ لیں کس کا ہے ارہم نے کل رات اسے فون اٹھانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ کل رات فرحت بیگم نے گھر جا کر فون کیا تھا جو ارہم نے اٹھایا اور اس کے بعد ارہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر کا فون یوز کر سکتی ہے اچھا یہ چائے ارہم کو دیاؤ میں دیکھتی ہوں مناہل اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھما کر آگے بڑھ گئی مناہل نے اس کے جاتے ہی بینہ نمبر دیکھے فون اٹھا لیا ہلو ہلو مناہل جی آپ کون مناہل کو کسی انجان لڑکی کی آواز سن کر حیران کی ہوئی تھی مجھے بھول گئی میں رجا کب سے کال کر رہی تھی اٹھا کیوں نہیں رہی تھی تم دوسری طرف سے رجا نے نورمل انداز میں پوچھا رجا کے نام پر تو مناہل کو کرنٹ سا لگا وہ تو واقعی اسے بھول گئی تھی لیکن شاید وہ نہیں بھولی مناہل ایک دم سے زرد چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی کیا ہوا اب بول کیوں نہیں رہی رجا اس کا جواب نہ ملنے پر دوبارہ بولی تھی جی مناہل اس کے آواز پر چونکی جی جی یہی ہوں بس تھوڑا بیزی تھی مناہل کی آواز پر مشکل ہی نکلی اچھا تم نے بات کی ارہم سے نہیں ابھی نہیں کی تو کب کروگی کیا تم اپنی بات سے مکر تو نہیں گئی اب کی بار رجا کی آواز میں سختی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کل ہی بات کروں گی مناہل نے بیوسی سے کہا یہ ہوئی نہ بات میں کچھ ہی دنوں میں واپس آ رہی ہوں اب میرا بھی دل یہاں نہیں لگ رہا تم میری جان کل ہی ارہم سے جا کر کہو اور ہاں یہ بھی کہنا کہ وہ انکل سے بھی جلد ہی بات کر لیں جی اچھا چلو اب میں فون رکھتی ہوں دو دن بعد گڈ نیو سننے کے لیے دوبارہ کال کروں گی اور یقیناً تم اپنا وعدہ پورا کرو گی میں چلی جاؤں گی آپ کی اور ارہم کی زندگی سے ارہم صرف آپ کے ہیں یہ بولتے ہوئے آنسوں کا گولہ اس کے حلق میں اٹکا تھا تھانکس مناہل آج تم ہم دونوں کو ملوا رہی ہو ایک دن اللہ تمہارے لیے بہت اچھا وسیلہ بنائے گا اس نے کہتے ہوئے لائن کارٹ تھی فون کا رسیور واپس رکھتے ہوئے مناہل کے ہاتھ کام پر رہے تھے ابھی تو تمہاری سزا خط نہیں ہوئی مناہل ابھی تو تمہیں ارہم سے دور جانا ہے اسے اپنا اک سامنے کھڑا نظر آیا جو زوردار کہکا لگا کر اس پر ہس رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی جو زوردار کہکا لگا کر رہا تھا